آج مسجد نبی شریف سے عدب اٹھ گیا ہے دل خون کے آنسور ہوتا ہے جس کسی نبی مسجد نبی کے زیارت کی ہے آج کل کے معاملات کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی جب رنگ ٹونز نہ بج رہی ہوں گانے نہ بج رہے ہوں موسیقی نہ بج رہی ہو اس کے اندر اور ہزاروں لوگ ہوتے ہیں تو لازمان چاروں طرف سے قیرت کے بیچ میں موسیقی بج رہی ہے اِنَّ لِلَّهِ وَنَّ لِلِرَادِينَ یہ بیعت بھی آئیں جو ہم کرتے ہیں نہ چاہتے بھی کرتے ہیں کوئی مسلمان بیعتب نہیں ہونا چاہتا لیکن ہوتا ہے ایک بڑا علمیہ جو ہم بتانا چاہیں گے یہاں پر لاکہ روپے خرش کر کے لوگ سفر کرتے ہیں روز پاک پر جانے کی حاضری کی خواہش کرتے ہیں مسجد نبی شریف پہنچتے ہیں اور دیکھو شیطان کا وسوسہ کیسے ہوتا ہے کہ جب روز پاک کے سامنے جاتے ہیں تو شیطان سب کچھ بھلا دیتا ہے جوتے کی فکر ڈال دیتا ہے کہ دو ریال کی جوتی تمہاری چلی گئی تو کیا کروگے تو لوگ جوتے ہاتھ میں اٹھا کے روز پاک پر سلام کرنا چلے جاتے ہیں ریاض الجنہ کے اندر قدمین شریفین پر مواجہ شریف پر جوتے ہاتھ میں ان سے پوچھو اللہ کے بندو دنیا میں تم اپنے باپ سے ملنے جاتے ہو کسی بادشاہ وقت سے ملنے جاتے ہو کسی افسر سے ملنے جاتے ہو جوتے ہاتھ میں رکھتے ہو کیا صرف رجارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عدب رسول اور سلام رسول کے لئے مواجہ شریف پر کھڑے ہو کہ جوتے ہاتھ میں رکھنا ضروری ہے تمہیں اتنا قیمتی جوتا ہے تیرا یہ بیعتبی ہوتی ہے یہاں نہ چاہتے ہوئے بیعتبی ہوتی ہے سب سے بڑی بات بیٹا جان یہی ہے کہ جب انسان کے اندر ایک ایٹیٹیوٹ عدب کا آتا ہے حضور کے معاملے میں جب بات کرو بہت سے لوگ حضور کے معاملے میں بحث کر رہے ہوتے ہیں بچے آپس میں لوگ آپس میں علم نہیں ہے علم نہیں رکھتے اور حضور کے بارے میں اس طرح مخاطب کر رہے ہوتے ہیں جس طرح اپنے دوستوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے قرآن پاک میں منع فرمایا گیا ایسے نہ کرو رسول کے بلانے کو اپنے ایک دوسرے کی طرح کا بلانا نہ سمجھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح باتیں نہ کرو جیسے تو اپنے دوستوں ساتھیوں کے بارے میں بات کرتے ہو وہ بہت عدب کا مقام ہے ہزار دفع بھی مود ہو گلاب سے تب بھی حضور کے نام مبارک لینے کے اہل نہیں ہیں مہتات رہنا ہوتا ہی ہے اور پھر جب حضور کا اس مبارک لو تو دروش شریف پڑھو اس محفل پر فرمایا گیا کہ اس سے بری محفل کوئی نہیں جس محفل میں لوگ جمع ہو بیٹھیں اٹھیں باتیں کریں اٹھ کے چلے جائیں اور رسول اللہ پر دروش شریف نہ پڑھیں تو اپنے آپ کو اس کو عادت بنا لو جس محفل میں بیٹھوں کلاس روم میں جاؤ دوستوں کے پاس جاؤ محفلوں میں جاؤ ملو بیٹھو اپنے دل میں دروش شریف پڑھو دوستو تھوڑا سا انچی آواز میں پڑھ دو تاکہ اور لوگ بھی سن لیں اٹھتے بیٹھتے عربوں میں رواج ہیں اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ نبی صلی اللہ نبی ان کے گاڑیوں کے پیچے سٹیکر لگا ہوتا ہے رسول اللہ پر دروش شریف پڑھو صلی اللہ نبی جگہ جگہ انسان کو تاقید ہوتی رہتی تسکیر ہوتی رہتی رسول اللہ پر دروش پڑھو تو یہ بچے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی گستاخی رسول بیعت بھی رسول کر بیٹھتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان کرنا ضروری ہے بڑی بڑی باتوں میں کوئی گستاخی رسول نہیں کرنا چاہتا چھوٹی چھوٹی باتوں میں غلطیاں ہو جاتی ہیں ان کا دھیان کرنا ہے جی بیٹا سر آپ کی باتیں سن کے اور یہ سارا جب ہم آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں تک عشق رسول کی آگ ہم اپنے اندر فیل کرتے ہیں لیکن جو جو وقت گزرتا ہے یہ آج سا سا یہ پروسس وہ فیلنگز وہ فائر ہو دم ہونے شروع جاتی ہے بیٹا جان اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو انسان کو ریمائنڈر چاہیے ہوتا ہے شیطان بڑا ناپاک ہے انسان کی وسوسے ڈالتا ہے انسان کو گمراہ کرتا ہے اس کا کام ہے نا اسی لئے بچو جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق قائم رکھنے کے لئے اسی لئے ذکر اللہ ذکر قلبی کی بات کی جاتی ہے اسی لئے اللہ کا ذکر اپنے قلب میں انسان جاری رکھتا ہے جس طرح انسان سانس لیتا ہے جب بھی انسان طریقت کے سلسلے میں اپنے کسی مرشد کے پاس جا کے کسی استاد کے پاس جا کے جب پہلی سیڈی چڑھنا شروع کرتا ہے روحانیت اور تسکیہ کی وہ پہلا کام اس کو اللہ کا ذکر دیتے ہیں پہلا کام ہی جو دیا جاتا ہے وہ ذکر اللہ ہے ذکر قلب ہی دیا جاتا ہے اقبال نے بھی جو پوری دنیا کا فلسفہ پڑھ لیا پوری دنیا کی ڈاکٹریٹ کر لی پوری دنیا گھوم پھر کے آئے پھر ایک شیر لکھتے ہیں اور کہتے ہیں میں پوری دنیا میں گھوم کر آیا لیکن پناہ ملی تو کہاں اللہ ہو میں آخر میں جو مجھے پناہ ملی تو وہ اللہ ہو کے ذکر میں ملی اور اللہ ہو کا ذکر بھی قرآن کی اس آیت سے فَسْكُرْ اسمِ رَبِّك اپنے رب کے اسم کا ذکر کرو تو اللہ اللہ ہو اللہ ہو لا الہہ اللہ ہو سے یہ ذکر نکلا ہے اور جو طریقت کے سلسلوں میں اللہ ہو کا ذکر بھی جاتا ہے جو سانس کے ساتھ چلتا ہے جو مرشد تقسیم کرتے ہیں مرشد دیتے ہیں اس کے بعد دروش شریف کی کسرت جو دروش شریف کی کسرت انسان کرتا ہے دروش شریف ایک ایسا ذکر ہے ایک ایسی دعا ہے ایک ایسا کرم اور فضل کا ما شاء اللہ وسیلہ ہے کہ انسان شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے حضور سے نسبت اور تعلق کے لیے دروش شریف لازم ہے آپ کا دروش شریف حضور تک پہنچایا جاتا ہے اور جب آپ دروش شریف حضور تک پہنچتا ہے جو فرشتے آپ کے لیے دعا خیر کرتے ہیں اور جو اللہ کی رحمت اور برکتیں آپ پر آتی ہیں آپ کی حفاظت کرتی ہیں دروش شریف وہ کبھی چھوٹا نہ سمجھنا ہے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں دعا کرتا ہوں تو میں اس میں پچیس فیصد آپ کے لیے دروش شریف پڑھتا ہوں پچیس فیصد میں اپنے لیے کیا یہ ٹھیک ہے حضور فرما دیں جس کا مفہوم ہے کہ اچھی بات ہے لیکن تم اس سے زیادہ کرو تو بہتر ہے اب وہ فرما دیں یا رسول اللہ اب میں پچاس فیصد آپ کے لیے دروش شریف پڑھا کروں گا اور پچاس فیصد میں اپنے لیے دعا کروں گا یہ ٹھیک ہے آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ یہ بہتر ہے لیکن اس سے زیادہ کرو تو بہتر ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب میں پچھتر فیصد تین چوتھائی میں آپ کے لیے دعا کیا کروں گا اور ایک چوتھائی اپنے لیے دعا کروں گا کیا یہ بہتر ہے حضور نے فرمایا یہ بہتر ہے لیکن اس سے بھی زیادہ کرو تو بہتر ہے اس پر وہ صحابی کہتے ہیں یا سیدھے رسول اللہ اس کے بعد تو میں اپنے لیے کچھ مانگوں گا ہی نہیں اور صرف آپ کے لیے دعا کیا کروں گا تو آپ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ پھر اللہ تم کو وہ کچھ دے گا جو دعا مانگنے والے کو نہیں ملتا تو ماشاءاللہ بیٹا حضور سے تعلق قائم کرنے کا جو سب سے خوبصورت توفہ ہے حضور کو توفے بھیجو روزانہ کچھ نوافل پڑھو حضور کو بھیجو روزانہ کو صدقات کرو توفہ حضور کو بھیجو قرآن پڑھو توفہ حضور کو بھیجو کوئی توفی تو بھیجو مسجد نوی میں ہمارے بڑے ہمیں سکھایا کرتے ہیں کہ بڑوں کے دربار پر بڑوں کے پاس خالی ہاتھ تو نہیں جاتے جب مسجد نوی جاتے ہو تو کیا توفہ لے کر آیا رسول اللہ کے لیے مو اٹھا کے نہیں چلے جانا چاہیے یہ بھی عذاب کی طریقوں میں سے انسان بہت سے دیکھو جب آپ خود نوٹ کرو گے جب کوئی شخص حج عمرے پہ جا رہا ہوتا ہے تو ہر انسان اپنے ظرف کے مطابق اس سے کچھ چیزیں طلب کرتا ہے بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میرے لیے جاپان کا کمبل لے آنا بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا میرے لیے دعا کرنا میری بیٹی کے شادی ہو جائے میرے مقدمہ ٹھیک ہو جائے دعا قرآن کیلئے کہتے ہیں بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو آپ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو میرا سلام کہنا تو بیٹا یہ اپنی اپنی تربیت اور اپنے اپنے کرم کی بات ہے ان لوگوں میں سے نہ بن جانا کہ جو مسجد نبی سے کوریا کے کمبل میں ہوا تھے اور مسجد نبی میں جانے کے عذاب میں سے یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ تم حضور کے پاس اپنے آپ کو پیش کر کے سلام پیش کرو خالی ہاتھ نہ جاؤ توفے لے کے جاؤ اور ماشاءاللہ یہ توفے کبھی ضائع نہیں جاتے یہ عدب رسول میں سے ایک اور جو عدب رسول میں سے کہ مسجد نبی میں آج بھی جب اپنے بزرگوں سے پوچھو وہ بتائیں گے اولیاء اللہ اور فقراء اور مساکین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو رہتے ہی مسجد نبی شریف میں صرف رات بند ہوتی ہے مسجد نبی شریف تو اپنے گھروں میں کوٹ فڑیوں میں چلے جاتے ہیں دن میں آکے بیٹھ جاتے ہیں اولیاء اللہ کی سب سے بڑی جماعتی مسجد نبی شریف میں ہوتی ہے فقراء ہیں مساکین ہیں اصحاب الصفہ کی سنت پہ بھی لوگ آج موجود ہیں ایسے لوگ مسجد نبی میں موجود ہوتے ہیں جو صرف قرآن سیکھتے ہیں دین سیکھتے ہیں قرآن تقسیم کرتے ہیں وہاں پر اور ان کا ذریعہ عامدنی ظاہراں کوئی نہیں ہوتا وہ حضور کے مہمان ہوتے ہیں تو جو اللہ کے بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مسجد نبی کی حاضری کے لیے جاتے ہیں وہ اس بات کے لازم کر لیتے ہیں اپنے اوپر کے مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے فقراء کی اپنی استطاعت کے مطابق خدمت بھی کریں وہاں جا کر توفہ تقسیم کریں کچھ پیسے دیں بذرگوں کو دیں اور یہ فقراء جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں یہ توفہ قبول کرتے ہیں اور توفہ قبول کر کے آپ کے لیے دعا خیر کرتے ہیں اور یہ دعا لگتی ہے کیونکہ جو ایسے ایسے فقراء مسجد نبی میں بیٹھے ہیں جو ستر ستر سال سے روزہ پاک سے دور نہیں ہوئے ہیں پچاس پچاس سال ہو گئے ہیں ان سے بات کرو جی مجھے پچاس سال روزہ پاک پہ ہو گئے ہیں مجھے ستر سال روزہ پاک پہ ہو گئے ہیں سوچو تو صحیح وہ وجود کیا ہوں گے جن کی ڈیوٹی ہے ظاہرین چہرے دیکھو تو اتنے نورانی کہ انسان کا چہرہ نہیں ٹکتا ان کے وجود ہے انسان آپ ان کے نگاہیں ان کے وجود چہرہ نہیں دیکھ سکتے اتنا جلالی اور نورانی چہرے ہوتے ہیں ان کے اتنے عاجز اور مسکین ہوتے ہیں کہ جب دعا اٹھاتے ہیں تو دعا اٹھنے سے پہلے ان کے آنسوں ٹپکتے لگتے ہیں حجزب ان کا وجود ان کا لرستہ ہے اللہ کے خوف سے اور خشیت سے اور پیار سے ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں ان سے دعائیں لیا کرو یہ مسجد نبی کے عداب میں سے ہیں اللہ تعالیٰ تم موقع دیوان جانے کا ایسے فقیر تلاش کرو یہ ستنوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں کوئی حبشی ہوگا کوئی شدانی ہوگا کوئی امنی ہوگا ماشاءاللہ پاکستان کے بہت فقراء ہیں وہاں جو پچاس پچاس آٹھ سال سے مسجد نبی میں عباد ہے اور ماشاءاللہ آنے والوں کے لئے دعائے خیر کرتے ہیں تفعے قبول کرتے ہیں صدقات ہم پر احسان کرتے ہیں کہ وہ تفعہ ہمارا قبول کر لیں جس کا تفعہ رجیک کر دیا جائے وہاں پہ وہ اپنی خیر منائے تو ماشاءاللہ بچوں یہ عداب ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ پھر دیکھو یہ عداب کے ساتھ جاؤ گے تو دیکھو پھر انشاءاللہ کیا فیض اور کیا کرم ملتا ہے انشاءاللہ سر یہ ورڈ عشق it doesn't exist in قرآن so what's its reality ہاں بیٹا آپ نے سوال کیا کہ لفظ عشق قرآن و سنت میں ہمیں نہیں ملتا تو اس کی حقیقت کیا ہے بیٹا بہت سارے الفاظ آج کل ہم استعمال کرتے ہیں اپنے اسطلاحات سمجھانے کے لئے کہ جو قرآن و سنت کی اسطلاحات نہیں ہیں جس طرح نماز کا لفظ ہے نماز کا لفظ بھی قرآن کرنے ہیں قرآن میں تو صلاح ہے روزہ ہے روزہ بھی کوئی لفظ نہیں ہے خدا کا لفظ خدا کا لفظ بھی نہیں ہے خدا بھی یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ فارسی کے ہیں اس تہذیب کی وجہ سے ہمارے پاس آئے ہیں مگر جو عشق کی اسطلاح استعمال ہوتی ہے عربی زبان میں عشق کا لفظ تھوڑا سا انکافٹبل ہے مگر جب تصوف میں طریقت میں معرفت میں اللہ تعالیٰ سے محبت میں یہ لفظ استعمال کی جاتا ہے اردو زبان میں اور فارسی زبان میں تو یہ ولگر نہیں ہوتا اس کا مطلب عشق حقیقی ہے یعنی محبت اللہ تعالیٰ سے شدید محبت قرآن میں جو آیت آتی ہے اشد و حبہ جو ہے شدید محبت اس کے لئے جو لفظ استعمال کی جاتا ہے وہ عشق الہی ہے عشق رسول ہے اور یہ کسی حوالے سے بھی ولگر نہیں بلکہ ایک بہت ہی شدت کے ساتھ حدت کے ساتھ محبت اور تعلق اور پیار کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو اور اللہ سے محبت کو رپریزنٹ کرتا ہے تو یہ لفظ فارسی کلام میں اردو زبان میں علامہ اقبال نے کسرس سے استعمال کیا ہے بے خطر کود پڑا آتش ہے نمرود میں عشق عقل مہوے حیرت ہے لبے بام ابھی تو یہ علم اور عشق عقل اور عشق ان کا جو فرق بتایا گیا ہے بیسیکلی وہ یہی ہے بنیادی طور پر کہ جو انسان کا قلب جو محبت ہوتی ہے انسان میں اس کی جو شدید درجہ ہے آخری درجہ اردو اور فارسی استلاحات میں اس کو عشق کے لئے استعمال کیا گیا ہے مطلب شدید اللہ سے محبت ہے اللہ سے شدید محبت کو رپریزنٹ کرتا ہے جو بیٹا سرک گستاخِ رسول کے لئے کیا بیٹا جان چودہ سو سال کی مسلمان تاریخ میں مسلمان معاشروں میں تو یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی گستاخِ رسول بھی ہو سکتا مسلمان معاشرے بھی تو ہوئی نہیں سکتا اور کوئی شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں مسلمان ہو کر تو گستاخی کر نہیں سکتا گستاخی کرے گا تو وہ دائر ایمان سے ہی باہر جائے گا اور اس کی سزا بڑی شدید ہے صاحب اکرام رضوان اللہ اجمعین ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے بیٹا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں بھی بہت سارے لوگوں نے حضور کے پاس آکے گستاخیاں کی اور صاحب اکرام کا دل چاہتا تھا کہ ان کو قتل کر دے اور بہت سے موقع ایسے تھے کہ حضور نے صرف اس لئے صحابہ کو روکا اور درگزر فرمایا کہ اگلا کرنے والا بدنیت نہیں تھا جانتا نہیں تھا صرف انوائنلی ہو گیا اس سے نافہمی میں ہو گیا ایک واقعہ ہے کہ ایک بدو آیا حضور کے پاس اور بڑی شدت سے حضور کے ساتھ سختی سے بات کی چادر بھی کھیچی گستاخی کی بدتمیزی کی اور کہاں مجھے مال دیں میرے اونٹ کی اوپر سمان لدوا دیں اتنی بدتمیزی کی کہ صحابہ اکرام اسے قتل کرنے دوڑے یقین کہ گستاخی رسول کی سزا صحابہ اکرام سے نہیں مرداش ہو سکتا تو ہم سے بھی نہیں ہوگا حضور نے ان کو روک دیا اور حضور نے اس بدو سے کہا اچھا میرے پاس آ کیا چاہتے ہیں اس نے کہا مجھے مال دیں بڑی گستاخی سے بات پھر لہجہ بھی سخت حضور نے کہا اچھا میں تمہیں سب کچھ دوں گا تم راضی ہو جاؤ گے اس نے کہاں پھر میں راضی ہو جاؤ گا تو حضور نے صحابہ سے کہا کہ اس کونٹ پر مال بھر دیں جو بھی اس کو چاہیے تھا سمان بھر دیا گیا بدو خوش ہو گیا اتنا مال اس کو دیا وہ خوش ہو گیا تو حضور نے اس سے پوچھا کہ اب تم راضی ہو کہ جی میں راضی ہوں کہتا ہے ایسا کرو یہ بات تم صحابہ کو بتا سکتے ہو میرے وہ ناراضے تم سے تو وہ وہ کہتا ہے جی اب میں بتا دوں گا تو وہ صحابہ کے پاس گیا کہتا ہے اب میں راضی ہوں پھر وہ اونٹ پر بیٹھا اور چلا گیا تو حضور نے صحابہ کو بلایا دیکھو قربان جائے اپنے رسول پر قربان جاؤ فرماتے ہیں دیکھو اس بدو کی مثال ایسے تھی جیسے گاؤں میں کسی کا شہر میں کسی کا اونٹ گم جائے اور سارے لوگ اس اونٹ پکڑنے کے لیے بھاگے ہیں وہ اونٹ آگے آگے بھاگتا رہے پھر جو اونٹ کا مالک ہے وہ آئے وہ اس کو چمکارے وہ اس کو پیار کرے اور اونٹ سارے بھاگنا بند کر دے اور آج اپنے مالک کے پاس اور مالک پکڑ کر اس پر کاتھی ڈال دے فرمایا حضور نے کہ یہ بدو اس جیسے لوگ یہ میرے اونٹ ہیں تمہارے قابو میں آنے والے نہیں ہیں یہ میرے اونٹ ہیں تم لوگ تو مار ڈالو گے ان کو لیکن اگر یہ میرے پاس آئیں گے تو میں ان سے محبت اور پیار میں ان کو میں صدھار لوں گا یہ حضور کر سکتے ہیں صاحب بصیرت صاحب نظر لوگ جو وقت کے صاحب نظر ہوتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے دلوں کو پھیر لیتے ہیں لیکن جو بالکل ہی بدبخت ہو جائے پھر اس کی سزا وہی ہے جو راج پال کی اس نے جس نے گستاخ رسول علام اقبال کے دور میں انہیں سو پینتیس میں دو تین واقعات اس طرح ہوئے گستاخوں نے جنہوں نے حضور کی شان میں کتابیں لکھی تو غازی عبدالقیوم نے ایک تو غازی عبدالقیوم کراچی کا ٹانگہ چلاتا تھا اس نے جا کے ایک کو قتل کیا دوسرے کو غازی علم دن شہید نے قتل کیا تو عبدالقیوم کو جب قتل کیا تو ان کو سزائے موت ہیں دولوں کو سزائے موتیں ہوئیں تو کیس علام اقبال کے پاس بھی آیا بہت سے لوگ کراچی کا ڈیلیگیشن بنا کے اقبال کے پاس پہنچے کہ آپ کو بہت بڑا مقام ہے آپ وائس رویس سے بات کریں تاکہ غازی عبدالقیوم کی جانتا